بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ویڈیوز میں میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا جہاں جہاں ہمارے ساتھی فسے ہوئے ہیں اور عام لوگ بھی پچھارے کس مشکل سے گزر رہے ہیں اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرنا چاہیے لا الہ الا انت سبحانک انک انتوں من ظالمین میں خود بھی پڑھ رہا ہوں اور آپ لوگ بھی اس کا اعتمام کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں کیونکہ لوگوں کی مدد کرنا لوگوں کی خدمت کرنا اور ضرورت مندوں تک پہنچنا ان کو کھانا کھلانا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس عمل کے وسیلے سے آپ لوگ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ ازاد کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ کے زندگی کے یہ انتہائی قیمتی لمحات ہیں جو یہاں گزر رہے ہیں پانی میں مشکل میں جو وقت آرام سے گزرتا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اصل زندگی وہی ہے جو آدمی کسی کے لئے اسلام کے لئے مسلمانوں کے لئے غریبوں کے لئے محتاجوں کے لئے ضرورت مندوں کے لئے جو آدمی کو مشقت اٹھاتا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا لَاَنْ أَمْشِيَ مَا أَخِن فِي حَاجَتٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آتَكِوَ فِي هَادَ الْمَشْجِدِ شَهْرَ کہ میں کسی بھائی کی مدد کرنے کے لئے اس کے ساتھ چل کر جاؤں یہ میرے لئے اس مسجد میں یعنی مسجد نبی میں ایک مہینہ اتقاف کرنے سے افضل ہیں تو اتنی بڑی اتنا بڑا عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو حفاظت فرمائے اور یہ جو لمحات گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں ان کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ جلدی آپ حضرات کو اس مشکل سے نکالے اور جو لوگ مشکل میں ہیں پریشان ہیں گھروں میں پانی آیا ہوا ہے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے پینے کے لئے کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لئے آسانی پیدا فرمائے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین قصر سے پڑھتے رہے ہیں میں خود بھی الحمدللہ پڑھ رہا ہوں اور آپ حضرات کے لئے دعائوں کا بہت اتمام ہو رہا ہے یہاں یہ بھی پڑھتے رہیں اللہم سقیہ رحمہ لا سقیہ عذاب یہ بھی پڑھتے رہیں اللہم حوالینا لا عالینا یا اللہ بارش ہمارے اوپر نہ ہو ہمارے ارد گرد ہو اللہم لا تہلکنا اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافینا قبل ذالک یہ بھی اس کا اتمام کریں جزاکم اللہ اور دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ